شہید محترمہ بن نظیر پھٹو کا وعدہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ جدو جہد لڑتا رہوں گا جب تک ہم اپنا چارجلوڈ ڈیموکرسی کے مطابق جو ترمیم ہم نے وعدہ کیا تھا ہم وہ پورا نہیں کرتے ہیں تب تک ہم پیچھے تو نہیں ہٹیں گے یا کیا ہم اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تیان ہیں جس کام کے لیے آپ نے مجھے چنا ہے میں اب اس پارلمنٹ میں بیٹھا ہوں کہ ہم نے شہید محترمہ بن نظیر پھٹو کا وعدہ پورا کرنا ہے اور کام موقع میں آئینی عدالت چارجلوڈ ڈیموکرسی کے مطابق بنانا ہے ہم نے جو جیجیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے اس کو درست کرنا ہے اور سب سے بھر کر پاکستان کے عوام کو جلدی اور فوری انصاف تلوانا ہے اس اگر یہ ہمارا مقصد ہے تو 15% of the cases in the supreme court are constitutional cases اب آپ مجھے بتائیں وہ جو 15% of cases ہے کیا ان کو 15% time ملتا ہے یا 60, 70, 80, 90% time تو کیا یہ مناسب نہیں کہ جو 50% of cases ہے جو 90% آپ کا time لیتا ہے ان کے لیے آپ الگ عدالت الگ بنچ بنائیں جو کہ واقعی ہی ایک وفاقی عدارہ ہونا کسی ایک خاص صوبہ کا قبضہ ہو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ وفاق کا نمائندگی کر رہے ہو ہمارا بھی دو houses of parliament ہے نا ایک ہے ہمارا national assembly جہاں ہم population کے بنیاد پہ تعداد کے بنیاد پہ منتخب ہوتے ہیں تو ایک ہے ہمارا senator پاکستان جہاں سارے صوبہ کو بقاعدہ ایکل نمائندگی ملتا ہے تو آگر ہم ایک ایسا court بنائیں حکومت سے مشورہ کر کے اتحادیوں سے مشورہ کر کے lawyer سے مشورہ کر کے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ عدالت سے بھی مشورہ کر کے جیسے بھی لیکن بنانا تو ہے اور ایک ایسا court ہم بنائیں جہاں وہ 15% of cases جو 90% آپ کا time لیتے ہیں وہ وہاں جائیں اور پھر جس کام کے لیے یہ تمام honorable judge sahibان آکے judge بنتا ہے کہ میں نے انصاف دینا ڈیم بنانا نہیں تماتر اور پکورے کے قیمت کیا ہے نہیں کراچی کو پرانا کراچی بنانا ہے یا نیا کراچی بنانا ہے اس سے کوئی کام نہیں صرف وہ کام جو آئین کے حوالے سے ہو وہ ایک عدالت جو criminal ہو civil ہو باقی جو آپ کے تمام اتنے سارے cases پینڈے ہیں اس کے لیے کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا آئینی عدالت بنا دیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کے تدویز ہے وہ actually نہ کافی ہے obviously ہم coalition government ہے coalition میں لین دین ہوتا ہے compromise پہ آپ آ جاتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو صوبے ہیں صوبے میں بھی provincial constitutional courts ہونے چاہیے اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس لئے آپ نے جو وفاق کی عدالت ہے جہاں پندرہ فیصد آئینی cases ہے اس کے لئے نیا عدالت قائم کر دی مانتا ہوں کرنا چاہیے جو آپ کے صوبائے عدالتیں ہیں وہاں تو 55% of the 50% of the cases اور عام سا cases اور 50% of the cases are 199 your fundamental rights تو اگر ہم وفاق میں عائنی عدالت بنا سکتے ہیں تو صوبے میں صوبائے جو ہمارے lawyers کے bodies ہے صوبائے جو ہمارے high court کے chief justice chief justices ہے senior pune judges ہے ان کے ساتھ مشورہ کر کے اگر اس amendment کے ساتھ تو صوب مثل اللہ یا ورنہ آگے جا کے اگر ہم اس ران میں یہ achieve نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا case ہوگا کہ وہاں بھی ضروری ہے کچھ اگر آپ نے 15% کے لئے وہاں بنایا تو جب صوبے میں آپ 50% کے لئے عام سا court day to day issues اور دوسرے جو آپ کا 199 اور باقی سارے مسئلے وہ جاتے ہیں ایک نیا کو تو اس سے جو عوام کو فائدہ محسوس ہوگا جو جلدی ان فوری انصاف میں بات کر رہا ہوں ایک لحاظ سے constitutional court کا impact تو ہوگا لیکن یہ جو impact ہوگا یہ چاروں صوبوں کا impact اس move سے چاروں صوبوں کو impact ہوگا ہم ہم یہ تے کرنا ہے یا پوچھ نا ہے کہ کیا ہم آج کا جو موجودہ پاکستان کی عدالت کا نظام ہے بطور وکلا بطور سیاستہ بطور عام پاکستانی شہری کیا آپ اس عدالتی نظام سے متمن ہے یا نہیں اگر آپ متمن ہو چلتے رہے گا یہ صحیح لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس constitutional amendment کا کوشش کے مخالفت کرے میں تو شہید محترمہ بن ازیر پھٹو کا وعدہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں انشاءاللہ میں یہ جدو جہد لگتا رہوں گا جب تک ہم اپنا چارجل اور ڈیموکرسی کے مطابق جو ترمیم ہم نے وعدہ کیا تھا ہم وہ پورا نہیں کرتے ہیں تب تک ہم پیچھے تو نہیں ہٹیں گے